السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں موت کے بارے میں واقعہ ہے چھوٹے موٹے انسان کی موت نہیں حضرت لکمان علیہ السلام کی موت جہواؤں پہ حکومت کرتے تھے جنات کو اپنے تابع کی ہوئے تھے جب ان کا موت کا وقت قریب آ گیا موت کا وقت متعینہ آ گیا اللہ تعالیٰ نے عزرائل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تو وہ بید المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے فرشتے نے اللہ کا حکم سنا دیا چنانچہ لکمان علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا اور ابھی تو بید المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے چنانچہ لکمان علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ جاؤ اللہ سے کہہ دو جاؤ اللہ سے کہہ دو کہ لکمان تھوڑی محلت مانگتا ہے وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے فرشتہ اللہ کے پاس حاضر ہوا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوہ لکمان بید المقدس کا کیوں بہانہ بناتا ہے تعمیر مکمل کرانا تو ہمارے ذمہ ہیں بید المقدس کا کیوں بہانہ بناتا ہے چنانچہ فوراں روح قبض کر لی گئی تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہواوں پر حکومت کرنے والا جنات کو اپنے تابع کی ہوئے آپ یہی سوچ لیں کہ جتنا بھی طاقتور انسان ہوگا موت نے اس کو ختم کر دینا ہے مٹی میں ملا کے رکھ دینا ہے کیونکہ موت ہے ہی ایک ایسی چیز موت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا کوئی بھی مذہب ہو موت کا انکار نہیں کرے گا کیونکہ موت نہ تو موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی کہ یہ پائلٹ ہے یا یہ مفتی ہے یا یہ ماسٹر ہے یا یہ ڈاکٹر ہے موت کسی کا لحاظ نہیں کرتی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذَا جَاجَ لُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعْتَوْا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب آپ کا وقت متعینہ آ جائے گا تو آپ کو ایک لمحے کی بھی محلت نہ ملے گی دوسری جگہ ارشاد فرمایا موت کا جب وقت آ جائے گا نا اگرچہ تم مضبوط گلوں میں بند ہو جاؤ موت تمہیں وہاں بھی پکڑ لے گی موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے مجھے بھول جانے والو میں موت ہوں موت تم مجھے بھول گئے ہو لیکن میں تمہیں نہیں بھولی ہو موت ہے ہی ایک ایسی چیز جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا عالم ہو یا جاہل غریب ہو یا امیر پہڑوں کا رہنے والا ہو شہر کا رہنے والا ہو بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والا ہو یا گھاس کی جھمپڑی میں رہنے والا ہو موت ہر کسی کو پہن جائے گی موت کہتی ہے میں وہ موت ہوں جو ماں اور بچے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کرتی ہوں میں وہ موت ہوں جو محلوں کو برباد کر دیتی ہوں ہمیں فکر ہونے چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مر جانا ہے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے تو ہمیں زندگی اس لحاظ سے گزارنی چاہیے کہ تاکہ فرشتے ہم سے سوال پوچھے تو ہم جواب دے دے ایسا نہ ہو کہ پھر ہم وہاں یہ کہیں کہ ہائے کاش میں نہیں جانا قبر میں جانے کے بعد تین سوال پوچھے جائیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے من نبی کا آپ کے نبی کون ہے ما دین کا تیرا دین کیا ہے تین سوال پوچھے جائیں گے من رب کا من نبی کا من دین کا جس نے زندگی گزاری ہوگی اللہ کے حکموں کو مانا ہوگا اس طریقے سے زندگی گزاری ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا ہوگا ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوگا تو اس کے موں سے اس کا فوراں جواب نکل جائے گا لیکن اگر کوئی ہم جیسا گنے گار قبر میں چلا گیا اور فرشتوں نے سوال پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے ہمیں یہی سوچ کے سوچنا چاہیے کہ لکمان علیہ السلام جو ہواوں پہ حکومت کرتے تھے موت نے انہیں نہیں چھوڑا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں موت تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گی یاد رکھنا ہمارے سامنے ہمارے بچے کی لاس چلی جائے گی یا ہم یا ہمارے بچے کے سامنے ہماری لاس چلی جائے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں کب کس کی کہاں اور کیسے موت آئے گی یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کیونکہ انسان تو آئے سب سے زیادہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دنیا بھاگی جا رہی ہے انسان دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی ہمارے ہاتھ کیسے آئے گی وہ ایک شعر ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے آدم صفی اللہ نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے ہم کہاں رہیں گے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے کیونکہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں نہیں رہی تو وہاں ہماری کیا حیثیت ہے وہاں ہماری کیا اوقات ہے ہمیں تو اس چیز کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا وہ انسان جو ہر چیز کو اپنا حق جت لاتا تھا ایک دن آئے گا اس کی زبان بولنے کے قابل نہیں رہی وہ انسان جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا جو کہتا تھا یہ زمین بھی میری ہے یہ فیکٹری بھی میری ہے اس کی زبان جو ہے وہ بات کرنے کے قابل نہ ہوگی جواب دینے کے قابل نہ ہوگی قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا نا پوچھے گا وہ فیرون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والو وہ قارونوں کے نقش قدم پر چلنے والو اپنے مال کو بڑھانے والو بولتے کیوں نہیں خاموش کیوں آج کے دن کس کی حکومت ہے تم تو ان دنوں پہ کہا کرتے تھے کہ میری حکومت چل رہی ہے یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں اللہ ہی زبردست و غالب حقیقی مالک ہے کیونکہ فرشتے بھی نہ موت سے نہیں بچ سکیں گے نوری مخلوق ہر جاندار کو موت کا مزہ جھکنا ہے کیونکہ آپ خود ہی دیکھ لیں محسن ابو یعالیٰ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کرے گا یا اللہ سب لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کون باقی رہ گیا ہے تو ملک الموت ارشاد فرمائے گا آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں اور جبرائیل و مکائل ہیں اور ایک میں ہوں اور آپ ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبرائیل و مکائل بھی مر جائیں جبرائیل فرشتوں کا سب سے بڑا سردار جبرائیل و مکائل بھی مر جائیں اللہ کا عرش بولے گا یا اللہ جبرائیل و مکائل بھی مر جائیں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہم نے یہ تحق کیا ہے کہ آج میرے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا چنانچہ جبرائیل و مکائل بھی مر جائیں گے پھر دوسری مرتبہ حاضر ہوگا عرض کرے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کون باقی ہے ارشاد فرمائے گا کہ آپ کارش اٹھانے والے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے آرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں چنانچہ اللہ کا ارش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا یا رسول اللہ یا اللہ تعالیٰ آپ کا ارش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئیں پوچھیں گے اب کون باقی ہے اس وقت صرف ملک الموت جس نے ہر کسی کو موت دی ہے ملک الموت جس کے حوالے اللہ نے موت کی ہے وہی باقی رہ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جس کام کے لئے ہم نے تجھے پیدا کیا تھا نا تم نے وہ کام پورا کر دیا چنانچہ اب تم بھی مر جاؤں چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا ارے فرشتے بھی نہیں باقی رہ رہے ہیں ہم کیوں دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہیں صرف اللہ کے لئے بچے گا صرف اللہ کے لئے بچے گا صرف اللہ کے لئے بچے گا ہم نے تو نمازوں میں کتاہیاں دیگر عمال صالحہ کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے کوئی ایسا نہیں جسے موت کا مزہ نہ چکھنا ہو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت عطا کی آدم علیہ السلام کو بھی موت عطا کی جو سب سے پہلا انسان تھا کوئی بھی باقی نہ رہا ہم بھی باقی نہ رہیں گے یہی باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہے ہم ہر چیز دیکھ لیتے ہیں لیکن ایسی اگر کوئی ویڈیو آتی ہے ہم اسے مشٹیک کر دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو دوسروں کے بعد شیئر کریں اور لائک کومنٹ کر دیں باقی مستقا موسیقی